چلے اگر آپ کو تو کافی ٹائم لگے گا نا شاید آپ کو گھنٹا ڈیر لگ جائے ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جو نالیل مبارک کے نشان یہاں پہ موجود ہے جو گھر والے جو دعویٰ کر رہے ہیں اگر وہ نالیل مبارک ہے تو وہ پانچ فٹ کے قریب ہے اس کا نشان تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا ان کے قد بھی بہت لمبے ہوتے تھے اور جس کا قد لمبے اس کا پاؤں بھی لمبے ہو گئے آپ یہاں سے ہمارے نالیلج کا ہمارے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ علمیہ کی بات ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ علمہ فکریہ اور شرم آنی چاہیے ہمیں میں سر یہ آپ سے بھی عرض کروں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کیونکہ آپ جس پیغمبر کی محبت میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قد بڑے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے نالج کے لیے عرض ہے کہ قد ایوریش تھا اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی کیا توہین ہوگی ان ظالموں نے اپنے ان جھوٹے مریدوں کو یہ جھوٹی کہانیت تو سنا دی کہ آپ آج اس کے گھر میں تشریف لائے کل اس کے گھر میں تشریف لائے کل ملتان کے علیاس قادری کے استماع میں تشریف لائے اس سے پہلے قراجی میں تحر القادری کے بعد تشریف لائے کبھی دارالوم دیوبند میں تشریف لے کر آئے ابھی فیصلہ بات میں اپنے عصا کے ساتھ تشریف لائے لیکن یہ اپنے ان جاہل مریدوں کو امام الانبیاء کی نہ صورت بتا سکے نہ صیرت بتا سکے کہا پہلے لوگ بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے ان کے قد بھی اسی حساب سے ان کا پاؤں بھی لمبا ہوگا اے کاش اہلِ توحید پر گستاغی رسالت کا پرچہ کروانے والوں احل الحدیث کو گستاغی رسول کہنے والوں ان کے علماء کے قتل کے فتوے دینے والوں تم سے بڑھ کر گستاغ اور کون ہے تمہارے مریدوں کو یہ بھی نہیں پتا میرے نبی کا قد کتنا تھا اے کاش اہلِ توحید کے ذمہ داران کی خیرت اس موقع پر جاگتی اور ان گستاغوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے ان مجرموں کو ان کے انجام تک پہچانے کے لیے میدان عمل میں آتے لیکن ان کو تو فکر نہیں ہے ان کو غم اور ہم نہیں ہے جس طرح چاہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مباک اڑاتا پھرے ان کی توہین کرتا پھرے برا ہو علامہ سوکا جنہوں نے اپنے مریدوں کو نہ نبی کی صورت بتائی ہے نہ نبی کی صیرت بتائی ہے ان کو ناتے یاد کروا دی آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود آئیے ہم آپ کو امام الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قد بتاتے ہیں ترمدی میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کا فرمان کہتے ہیں اللہ کے نبی نہ طویل قد تھے اور نہ پستا قد تھے نہ آپ کا قد بہت لمبا تھا نہ آپ کا قد بہت چھوٹا تھا آپ کی ہتیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پور تھے آپ کا سر مبارک بڑا ہڈیوں کی جوڑ کشادہ سینے سے ناف تک باریک بال میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا حسین کوئی اور نہیں دیکھا تھا آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسے حسین کو میں نے نہیں دیکھا مگر افسوس کلمہ گو انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کو مبارک نام کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا کر نالین مبارکہ یہ جھوٹا ڈراما رچہ دیا اس کی تصویریں بنا بنا کر تھرابی کے اس گاؤں میں اس کی تصویریں بک رہی اور وہ رات و رات لکپتی ہو گیا تصویر بیچنے والا گاڑی پر اس نے تصویریں رکھی بھی اور وہ بچوں کو سپلائی کر رہا بچوں سے پوچھا آپ نے یہ تصویر کہاں سے لی کہتا وہ انکل گاڑی والے بیچ رہے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں کہا کتنے کی کہا وہ ہمیں پندرہ کی دیتے ہیں اور ہم آگے اس کو بیس کی بیچتے ہیں اس نے کہا جی بالکل یہ میرا کاروبار ہے میں تصویریں بناتا ہوں پندرہ کی ان بچوں کو دیتا ہوں یہ بیس کی آگے سیل کرتے ہیں پانچ روپے ان کے ہوتے ہیں اور پندرہ روپے میرے ہوتے ہیں آپ یہ تصویریں کانا سے لے گئے ہیں آپ یہ جو گھر ہے جہاں پہ یہ کھا جا رہا ہے واقعہ پیش آئے ہیں آپ ان کے رشتہ دار ہیں نہیں ہم اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں یہاں میں پتہ چل رہا ہے جیسے کہ hermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermer یہ ہم پندرہ کے حساب سے دے رہے ہیں بچوں کو بچے آگے بیس کی بیش رہی ہیں پندرہ روپے کی یہ پر تصویر اس کی قیمت کو نہیں بجنی یہ عدیتاً چیز ہے آپ بیش رہے کیوں ہیں بیش نہیں رہے ہیں جو دیتا ہے دے دیتا ہے جس کے پاس نہیں ہے تو بھی ایسے کوئی خوشی سے لے کے جاتا ہے میں شک لے جائے خود دیکھے آگے دوسروں کو دکھائے یہ جو بچے آپ سے خرید رہے ہیں آپ تو ان کو بیش رہے ہیں نا یہ معصوم بچے ہیں یہ اپنی نکری بھی نہیں کرتے یہ کماتے بھی نہیں ہم ان کو دیتے ہیں خرچہ دیتے ہیں آپ پندرہ روپے میں ان کو بیش رہے ہیں نا ہم پانچ روپے ان کو عدیت ہیں اگر جو چیز ہمیں ملتی ہے ہم ان کو پندرہ روپے کی ایک بیش رہے ہیں پیکچر کے سافت سے پانچ روپے کمیشن دے دیتے ہیں یہ آپ کے کیا لگتے ہیں ہم انبیر صاحب دوست ہیں بس دوست ہیں آپ کے دوست ہیں جی تو یہ ان کو پتا ہے کہ آپ نے یہ تصویر جو بنائی ہیں یا آپ بیش رہے ہیں جی ان کو پتا ہے تو اس کی جو ارننگ ہے آمدنی ہے وہ ساری آپ کے پاس آ رہی ہے یہ ساری آپ کے پاس آ رہی ہے ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارا آپ نے دوست آپ کیا کرتے ہیں سر ہمارے یہ ہی فوٹوز کا کام ہے فوٹو شاپ ہے آپ فوٹو شاپ ہے ہماری فوٹو سٹوڈیو ہے جی فوٹو سٹوڈیو یہ جو تصویر جس کے بارے میں ابھی میں انصاف سے بات کر رہا تھا جب ہم نے بچے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ گاڑی ہے جو کہ ہمیں یہ تصویر بیچ رہی ہے پندرہ روپے فی تصویر اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بیس روپے کی آگے سیل آٹ کر رہے ہیں یہ کاروبار تصویروں کا کتنا چلا اب اس واقعے سے اندادہ لگائیے ایک ٹھیکے دار ٹھیکے داری چھوڑ کے تصویروں کا سٹال لگا کے بیٹھ گیا اس سے انٹریو کرنے والے نے کچھ آپ پہلے کیا کام کرتے تھے کہا جی میں بلدیہ میں ٹھیکے دار تھا کہا پھر آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا کہا یہاں ایک آدمی تھا وہ پچاس روپے کی بیچنا تھا میں نے کہا یہ تو بہت ظلم ہے میں پچیس کی بیچتا ہوں ٹھیکے داری چھوڑ کے میں نے تصویریں بیچنے میں چھوڑا ظلم تھوڑا کر دیا وہ پچاس کا زیادہ ظلم کرتا تھا میں پچیس پہ تھوڑا ظلم کر رہا ہوں برگرز کے اور یہ تصویر کے جیسے کہ ہم نے آپ کو ان صاحب سے بات کروئی تھی جن کے پاس یہ تصویر موجود ہیں یہاں بھی بیزنس بن کے ہے بران ربیو لول کے بات سے یہ ہم لوگ اس لیے لے گئے ہیں سر کیونکہ ایک دکاندار تھا جس نے یہ تصویر پچاس روپے میں سیل شروع کی اسی دن مجھے پتہ لگا آپ نے تھوڑا کم ظلم کیا سر یہ ہے کہ کم از کم آٹا دانہ ہی بنا رہے ہیں آپ کتے میں بیٹھ رہے ہیں ایک تصویر اس لیے میں دے رہے ہیں فری میں تو نہیں دے رہے ہیں آپ جو ویسے کام کرتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں میں بیجی سینٹری کی ٹھیکے داری کرتا ہوں سینٹری کی ٹھیکے داری چھوڑ کے آپ اس کام پہ آگئے ہیں بالکل سر اس پہ آگئے ہوں یہ زیادہ پروفٹ ہے سر پروفٹ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ سر پروفٹ تو ایک طرف ہے لیکن یہ سر اسلامی کام ہو رہا ہے ادھر نور کی باتیں چل رہی ہیں لوگوں سے سر خذاب ہوتا ہے سر جو حضرات کہتے ہیں ہمیں توفہ دے ہم سر دیتے ہیں آپ کو چاہیے سر آپ کو پیش کرتے ہیں یہ لیجئے میں آپ سے کہوں گا یہ سارے توفہ دے دیں ان سب کو جو لینا چاہ رہے ہیں میں دے دوں گا کوئی ایسی بات نہیں دے دوں گا ابھی آپ دے دیں گے چلیں جی یہ یہ صاحب فری میں دے رہے ہیں ساری سیڈیز جس گھر کے اندر میں لین مبارک ہے یہ ڈراما رچھایا گیا وہاں اینٹے رکھ کے باؤنڈری لگا دی گئی کہ جو آئے پہلے جوتے اتارے درود و سلام پڑھے درود و سلام پڑھے باوضو ہو کر تشریف لائے پھر اس کو لانے نہ لین مبارک نظر آئے گا اور اب دیکھتے ہیں جی اس نشان کو جس کے بارے میں اچھا یہ درود شریف پڑھو باوضو ہو کر انشاءاللہ نظر آ جائے گا وہ کالے رنگ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں یہ کونچی ہے یہ کولے سے عورتوں نے نشان لگایا ہے یہ جی جس کے بارے میں کھا جا رہا ہے نالین مبارک ہے اور جو کہ مختلف علاقوں سے ہمارے ملک کے افراد آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں گھر والوں سے لو بھائی آپ ان کے رشتہ دار نہیں ہے رشتہ دار ضرور ہے لیکن نفٹی دے رہے ہیں بات چلو بھائی حالا کہ امام الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے آپ نے سلام پھیرا دورانے نماز آپ نے اپنی جوتییں اتار دی تھی سلام پھیرا دیکھا تو سب صحابہ نے اتار دی آپ نے کہا میرے صحابہ تم نے اپنی جوتییں کیوں اتاری کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کر ابھی خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے مجھے تو جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے میں نے اس لیے اس کو دورانے نماز اتار دیا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا نے اتار دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کے لئے آؤ اپنی جوتیوں کو زمین پہ مٹی پہ رگڑ لیا کرو پہ رگڑنے سے صاف ہو جائیں گی لیکن یہاں جھوٹا ڈراما جو رچایا گیا نالین کا اس کے لئے کہتے ہیں وضو کر کے آؤ درود و سلام پڑھتے ہوئے آؤ تو پھر آپ کو نظر آئے گا اگر وضو نہیں کرو گے درود و سلام نہیں پڑھو گے تو نظر نہیں آئے گا اسی گاؤں کا تنویر اتاری کے اس دھرابی گاؤں کا ایک شخص اس جھوٹے ڈرامے کی خبر دیتا ہے ذرا سنویے کہتا ہے پہلی رات جب میں اس کو دیکھنے گیا نالین مبارک کو نہ اس میں خوشبو تھی نہ اس میں روشنی تھی اور اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا تیسرے دن جب میں اس کو دیکھنے گیا تو اس نالین مبارک کے نقش کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا اِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْ شَلُ لَا حَوْلَى وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ استغفر اللہ ربی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ بار ربی لبولکو نالین کا نقش لے کے گھومنے والے جھنڈوں پر اوپر لکھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اور نیچے وہ نقش بنابا ہوتا ہے کہا میں نے ان سے کہا میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا یہ تم نے باریک سا اللہ محمد لکھا ہے تو جب میں نے اس پہ اعتراض کیا اگلے دن جب دیکھنے گیا تو وہ نہیں لکھا ہوا تھا مٹھا دیا گیا میں نے کہا یہاں کل تو لکھا ہوا تھا اللہ محمد آج کہاں گیا کہا غائبانہ آیا تھا غائبانہ چلا گیا ہمیں کیا بابا جو بات کہی جاری ہے کہ اس کے آس پڑوس میں زیادہ تر افراد کی تعداد مختلف مسئلے سے ہے یہ غلط ہے کیونکہ آپ اس کے کزن ہیں کزنوں وہاں پہ جو ہے ان کے اپنی مسئلے کے لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے باقی وہاں وہاں آپ کا کوئی آدمی نہیں رہتا ٹھیک ہے جبکہ وہ خود آتا رہی ہیں وہی وہاں رہتے ہیں باقی اس کے بعد جو تین دن گزرے ہیں ہم تین دن وہاں گئے ہیں اس کے بعد تو ہم گئے نہیں ہیں تین دن تک ہم دیکھتے رہیں تین دن کے بعد اس کے بیچ میں اللہ اور محمد لکھا گیا ہے اللہ اور محمد نالین مبارک کے ساتھ زمین پہ آپ نے خود سے دیکھا ہے آپ نے خود دیکھا ہے میرے ساتھ ایک لڑکا افتخار بھی ہے در بیٹھا گیا اس نے بھی دیکھا ہے اس کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا وہ افتخار صاحب بھی آئیں گے آگے یہاں پہ ہے تھوڑا سا آگے آئیے گا جی وہ بلکا بریک لکھا ہوا تھا سینٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا جب میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ تو غلط ہے میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاہ مبارک دنیا پہ آیا تھا وہ جو پاڑ کے اوپر رہے کتور کے پاڑے غالبا وہی ہوگا تو اس پہ اللہ اور اللہ کا محمد نام نہیں آیا تو اس جگہ پہ آ سکتا ہے میرا تو یہ ضمیر گوارہ نہیں کرتا اس کے اگلے دن جو ہے اللہ اور اللہ کے محمد کا نام وہاں سے ختم ہو گیا جب ہم نے ان سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ گھبینہ ہے اور گھبینہ غیب ہو گیا آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک چیز گھبینہ آتی ہے اور گھبینہ غیب ہو جاتی ہے وہ بھی تین دن کے بعد اگر وہ نلین پہلے ہی آتا تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا جب آپ نے پہلی رات کو دیکھا وہاں پہ یا اللہ یا محمد نہیں لکھا ہوا تھا دوسرے تیسر دن لکھا گیا پھر آپ نے جب ان کو منع کیا اعتراض کیا انہوں نے مٹا دیا بلکل کہہ گئے کہ خود سے غیب ہو گئے باہر سے کئی لوگ آئے ہیں عورتیں آئیں ہیں بچے آئیں ہیں انہوں نے بھی ان کے آگے سوال کیے کہ سار یہ ہمیں مٹی دکھائیں انہوں نے خشبو لیئے خشبو آئی نہیں مٹی گی پھر انہوں نے آگے کوئسٹن کیا کہ یہاں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے ہمارے جو رشتدار ہیں وہ دیکھ کر گئے ہیں آج نہیں لکھا ہوا تو وہ کہتے ہیں آپ گھور سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم گھور سے ہی دیکھ رہے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا تو پھر جو ہے ابھی تو کچھ دن تک وہ نلین کہتے رہے ہیں ابھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نلین بھی نہیں ہے یہ شبیہ ہے جیسے غائبانہ آیا تھا بیسے غائبانہ چلا گیا اسی گاؤں کا دوسرا شخص سید صفدر حسین شاہ وہ اس کہانی کو بیہن کرتے ہوئے کہتا ہے سوموار والے دن جب میں آیا میں نے اس نلین کو دیکھا تو اس پر اللہ اور محمد لکھا ہوا میں شدت و جذبات میں اللہ کے قرآن کو میں نے اپنے سینے سے لگایا اور میرے آنسوں زمین پر گر گئے کہ واللہ تیرے اور تیرے رسول کی یہ توہیم کہ قدم مبارک کے نشان کے اوپر اللہ اور محمد لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا نام سید صفدر حسین شاہ سوموار والے دن جب آیا تو انہیں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے میں خود بریلوی جماعت کا ہوں میری قوم سید ہے میں سید گرانے سے تعلق رکھتا ہوں میں بارہ ربی اول یہ میرے امسائیں ہیں کوئی دشمن نہیں یہ امسائیں بہن بھائی ہوتے ہیں میں سات دن میں پوری دن رہا ہوں لیکن جب میں نے سوموار والے دن اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو پھر مجھے افسوس ہوئے وہ دکھا رہتا ہے دیکھو وہ اللہ نظر آ رہا ہے دیکھو یہ محمد نظر آ رہا ہے بھائی جان میں مسلمان ہوں میں اس نبی کی امت سے ہوں لیکن جب میں نے اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو میرے آسویں بھی گر گئے ہیں میں نے اپنے گھر میں جب دیکھا تو میں نے میں اپنے قرار کو خدا کی گسم سے بہلے آپ نے گلے میں چھپ کر سینے سے لگایا کہ وہاں میرے مالک تمہاری یہ تحوید ہو رہی ہے کہاں میرے محمد کی تحوید ہو رہی ہے کہاں میں بھی مسلمان ہوں میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں لیکن نہیں یہ مجھے اگر جنگ بھی کرنی پڑی تو میں آپ نے محمد اور اللہ کے ساتھ پیچھے ضرور کروں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ارے اگر کسی کی جوتی پر کسی کی جوتی پر اس کا نام یا اس کے باپ کا نام لکھ دیا جائے یہ توہین ہوگی یا عزت ہوگی تم سے بڑھ کر رسول اللہ کا گستاخ اور کون ہوگا تم جو مان بھی لیا جائے کہ یہ نالیں نبی کے ہیں مان بھی لیا جائے یہ نقش نبی کے نال کے نقش ہے اس پر اللہ اور محمد لکھ کر کیا تم اللہ اور رسول سے دشمن نہیں کر رہے تم سے بڑا